اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب کا میں ہوں گڑیا کا شیف اور آج میں بنا رہی ہوں علو میں تھی بڑی ہی مزے دار تو ضرور آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا تو ریسپی جو ہے نا آپ لوگوں نے یہ ایک انوکھے طریقے سے میں نے بنائی ہے ضرور ٹرائے کرنا ہے تو چلیے اس کی انگریڈینٹس دیکھتے ہیں اچھا جی اب ویورز یہ دیکھیں کہ آپ گناہ میں یہ دیکھیں علو جو ہے میں نے کاٹ کے ایسے رکھے ہوں ہے کیوبز کی شکل میں ٹھیک ہے اور یہ ہے لال مرچ پاوڈر گرم مسالہ حلدی نمک میتھی سوکھا دنیا پاوڈر اور تھوڑی سی سا چیری فلیکس بھی ایڈ ہوں گی وہ میں نے اس میں نہیں رکھی وہ بھی میں آپ کو تب بتا دوں گی کتنی کتنی چیزیں گرنی ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی میں نے دو ادھر درمیانے سائز کے پیاز ایسے بری بری کاٹ لیے تین ہری مرچیں کاٹ لیے موٹی موٹی اور دو ادھر ٹوماتر میں نے کاٹ لیے یہ ایک کلو آلووں کے لیے ہے اور یہ میں نے کوٹ کے رکھا ہوا ہے لسان ادھر کا پیسٹ جو ہے نا یہ تقریباً کوئی جو ہے ون ٹیبل سپون ایڈ ہوگا تو چلیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر دیں ہم لوگ اپنی ریسپی اچھا جی سب سے پہلے جو ہے نا میں نے جو آپ کو پیاز بتائے تھے دو ادھر درمیانے سائز کے پیاز ہیں باریک باریک میں نے لمبے لمبے کاٹ لیے تھے تو یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور پیازوں کو نا ہلکا سا سوتے کر لوں گی براؤن نہیں کرنا سوتے کرنا ہے کیونکہ جو براؤن کر کے نا خوشبو اور طرح کی آتی ہے اور جو ہلکے ہلکے ہم لوگ بس فرائے کرتے ہیں نا اس میں ہنڈیا کی جو خوشبو ہے نا وہ اور طریقے سے آتی ہے تو بس اس کو ہلکا ہلکا سا ہم نے فرائے کر لینا اس کے بعد ہم لوگ اس میں لسان ادھر کا پیسٹ ایڈ کریں گے تو یہ دیکھئے جی کلر بلکل چینج نہیں ہوا بس اس کو ایسے ہی آپ نے فرائے کرنا ہے تو ضرور آپ نے یہ ریسپی ٹرائے کرنی ہے اپنے گھر میں یقین کریں اتنی مزے کی بنتی ہے نا کہ بس اکیندے نا موہ نہیں لات دی اوہ اللہ حساب ہو جاتا ہے ضروری نہیں کہ چکن اور مٹا نہیں ہو تو پھیری ہنڈیا مزے کی بنتی ہے تو خالی جو سبزیاں نا ان کے ساتھ بھی نا بڑی اچھی ہنڈیا جو ہے نا وہ تیار ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں جی ون ٹیبر سپون میں نے اس میں لسندر کا پیسٹ ایڈ کیا تھا تو اس کو بھی بس ہلکا سا فرائے کر لینا ہے براؤن نہیں کرنا تاکہ خوشبو بہت زیادہ جو ہے نا وہ نہ آسکے کیونکہ لسندر کا جب پیسٹ ڈالتے ہیں نا آئل میں تو اس کی نا خوشبو ایک بہت سٹرونگ سی آجاتی ہے تو وہ اتنی سٹرونگ خوشبو نہیں کرنی بس ڈال کے نا لسندر کا پیسٹ تو ہلکا سا ہلانا ہے پھر اس کے بعد میں نے اس میں دو ادھر ٹوماٹر جو کاٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ ایڈ کر دیئے ون ٹیبر سپون میں نے اس میں لال میرچ پاودر ایڈ کیا ہے اور ون ٹیبر سپون میں نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے ہاف ٹیبر سپون میں نے اس میں ہلدی ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دوں گی تاکہ یہ جو پیاز ایڈ ٹومیٹوز ہیں یہ اچھے طریقے سے نہ گل جائیں بہت زیادہ گلانا نہیں ہے مطلب کہ بہت زیادہ مسائلے کو میش نہیں کرنا تو اس کو میں اچھے طریقے سے حلال ہوں گی حالا کے تو اس کے اوپر اب کیپ کر دیں گے تو پانس سے ساتھ مینڈ کا بس اس کو دم دینا ہے اسے زیادہ نہیں دینا تو اسی مہینہ ٹومیٹوز اور جو پیاز ہے نا وہ نرم ہو جنگے پھر ڈنڈے کے دیتران جسرانا ڈنڈاک اٹھدہ ہوندہ نا اسران جمچے دیں نال تو سی سارے ٹومیٹر پھیلو تے نال پیاز بھی تے بس اتنا کہ یہ جو ہے نا موٹا موٹا رے پیاز تو ساتھ ہی اس میں نا آلو ایڈ کر دینے ہے کیونکہ آلو جتنی دیر میں گلنے ہیں نا اتنی دیر میں پیاز اور یہ جو سارا مسائلہ ہے نا یہ اور زیادہ میش ہو جائے گا تو یہ دیکھیں جی اب اس کو میں اچھے سے حلال ہوں گی اور اس میں آلو کو بھی اب گلانے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پانی تو چاہیے تو اس میں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اور اس کو کیپ کر دیں گے تو تقریبا کوئی نا اس کو دسک منٹ پندہ منٹ لگیں گے گلنے میں لیکن اے نہیں کہ تُسے اتر ٹکن دے کے تیرام نہ لے کے سیڑتے ہو کہ بیچ میں آپ نے ہر دو دو تین تین منٹ کے بعد کیپ اٹھا کے تو ہنڈیا کو حلانے لازمی تاکہ ساڑے آلو تھلے نہ لگن جے تھلے لگے تے ہنڈی دی بربادی پھیڑ جانی ہے تو یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا آلو توڑ کے دیکھا تو تقریبا کوئی نا آلو آدھک گل گئے ہیں تو ابھی میں اس کو اور تھوڑی دیر کے لیے کیپ کر دوں گی تو جب آلو جو ہے نا آدھے سے زیادہ گل جائیں گے بس تھوڑی اسی کسر آجے گی تو پھر ہم لوگ نہ ڈھکن اٹھا کے اس میں ثابت زیرا جو ہے وہ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون اس میں سوکا دنیا پاودر ایڈ ہوگا اور تین عدد ہری میرچیں موٹی موٹی میں نے کاٹ کے رکھی ہوئی تھی ساتھ وہ ایڈ ہو جائیں گی تھوڑا سا ہم اس کو ہلائیں گے جلائیں گے اور بڑی مزے کی خوشبو آ رہی ہے تو میرے تو موں میں پانی آ رہا تھا اس ٹیم کیونکہ مجھے بھوگ بھی بہت لگی ہوئی تھی تو یہ دیکھیں جی اس کو پھر میں کیپ کر دوں گی تھوڑا سا پانی میں نے اور ایڈ کیا تھا جب تک جو آلو میں تھوڑی بہت کسر تھی تو وہ جب تک آلووں کی کسر جو ہے وہ ختم ہوتی ہے تب تک ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ میتھی جو ہے نا یہ ہے ہماری مین انگریڈینٹ میتھی میں نے بزار سے نہیں مگوائی میتھی جو ہے نا میں نے سوکی میتھی اس میں یوز کر رہی ہوں کیونکہ میتھی سردیوں میں بہت اچھی آتی ہے تو اگر آپ کا بارش کے موسم میں کسی دن آلو میتھی کھانے کو دل کریں تو ہم لوگ ایسے بھی بنا سکتے ہیں سوکی میتھی کے ساتھ بہت مزے کے لگتے ہیں یقین کریں آپ بنائیں گے نا نال بناو تو اسی پراتھے تے نال چوپڑیاں اور یار دے روٹیاں بناو تے دیں دے نال کھاؤ خیر مزا آئے گا تے اس کو نا بسوکی میتھی جو آئے اس میں میں نے پانی ڈالا اس کو میں چمچ کی مدد سے جو ہے نا سوکی میتھی کو سارا اچھے طریقے سے ڈپ کروں گی پانی میں اور جو ہے وہ اس کو بعد میں ہم لوگ جو ہے نا وہ سٹین کر لیں گے اور آپ اس کے نیچے دیکھئے گا کہ کتنی زیادہ جو ہے نا وہ مٹی بیٹھتی تو سوکی میتھی آپ نے جب بھی یوز کرنی ہے دھونے کے بغیر یوز نہیں کرنی ہے ایسے جیسے میں دھو رہی ہوں نا ایسے ہی آپ نے سوکی میتھی دھونی ہے لازمی اور نیچے جو گندی سی وہ ریت رہ جاتی ہے نا وہ آپ نے بلکل نہیں ڈالنی کیونکہ سوکی میتھی جو ہے نا دکاندار لوگ یہ ہمیں جو دکان سے ملتی ہے یہ انہوں نے دھو کے نہیں سکائی ہوتی ایسی سوکائی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ سوکی میں تھی ہم لوگ گھر میں تازی لے کر آئیں تو اس کو دھوتے ہیں تو نیچے بہت زیادہ مٹی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے پالک سے بھی زیادہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو ایسے اس کو میں نے اچھے طریقے سے دو تین پانی کے ساتھ دھو لیا اس کا جو پانی ہے وہ سٹین کر لیا گندہ پانی اور اب یہاں پہ جی ہمارے آلو بھی گل گئے تھے بڑے مزے کی لوگ آ رہی ہے دیکھ لیں آپ تو ہمارے آلو بھی گل گئے تھے پانی خوشک ہو گیا اچھا اس میں کیا ہے کہ آلو میتھی میں بہت زیادہ گھی یا آئل یوز نہیں ہوتا کیونکہ جتنا مرضی ڈالی جاؤ اوپر گھی یا آئل جو ہے نا وہ نہیں آتا تو یہ دیکھیں جی اب یہاں پہ ہم لوگ ڈالیں گے میتھی اور اس کو دو سے تین بار ہلائیں گے ہلکے ہاتھوں سے کیونکہ آلو ہمارے جو ہے نا وہ پورے طریقے سے گال چکے ہیں اچھی طرح تو بس ہم اس کو دو تین بار ہلالیں گے ہلانے کے بعد ہم لوگ اس کو کیپ کر دیں گے تقریباً کوئی دو سے تین میٹ کا اس سے زیادہ نہیں دم دینا ہے اور آلو میں تھی جو ہے نا وہ ہماری تیار ہو رہی ہے میرے موں میں اب بھی پانی آ رہا ہے جب میں نے بنائی تھی تب بھی مجھے بہت بھوک لگی تھی اس کے بعد نا میں نے پراتھے بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ دین لگا کے آلو میں تھی کھائی تھی بہت مزے گی بنی تھی تو ضرور آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا تو ساتھ مجھے آپ لوگ کومنٹس ضرور کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کی کیسی بنی ہے تو یہ دیکھیں جی دم جو ہے وہ آگیا دو سے تین میٹ کا ہری میٹ چین جو میں نے اینڈ پر ڈالی تھی وہ بھی گال گئی ہے انہوں نے بڑی اچھی خوشبو آلو میں تھی میں دی ہے اور یہ میں ڈی شاؤٹ کر رہی ہوں تو ضرور آپ لوگ اس طریقے سے ٹرائے کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی میرے طریقے سے بنائی ہوئی آلو میں تھی تو کومنٹس ایکشن میں لازمی بتائیے گا میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں گڑیا کاشی فوڈ اور فیشن اور اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ بھی میری ویڈیوز شیئر کریں اور یہ جی ہماری آلو میں تھی جو ہے تیار ہے آپ لوگ صرف دیکھ سکتے ہیں مزہ میں لے سکتی ہوں اگر آپ مزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی اپنے کچین میں بنائیے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ